اور ویگنر کی بغاوت کا راز آخر کھل گیا میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیو پر قبضہ کرنے کے لیے پوتین نے ویگنر کے بہانے زیلنسکی کو بڑا چھاسا دیا ہے کیو پر قبضے کا پورا پلان پوتین کے دماغ میں فکس ہو چکا ہے پوتین کا یہ دعویٰ اگر کامیاب رہا تو روس یوکرین کی رازدھانی کیو پر بہت جلد قبضہ کر لے گا آخر کیو پر قبضہ کرنے میں پوتین کو کیوں اب تک دکت آ رہی ہے اور پوتین نے کیسے ویگنر گروپ کا استعمال کر کے اس مشکل کو کچل دینے کا راستہ نکال لیا ہے دیکھئے اس سپیشل ریپورٹ پوتین کا آپریشن کیو سٹارٹ ویگنر کی بھگاوت کا کھولا راز کیا ویگنر کی بھگاوت کے پیچھے ہے کیو پر قبضے کا پلان کیا گیارہ جولائی سے پہلے ہو جائے گا کیو پر قبضہ پوتین نے کیو پر قبضے کی پوری تیاری کر لی ہے ریپورٹس کے مطابق پوتین یدھو کو ہر حال میں انتیم دور میں لے جانی کی پلاننگ کر چکے ہیں سوطروں کی معنی تو پوتین نے کیو پر قبضے کے لیے بہت خطرناک پلان بنایا ہے آخر کیا ہے پوتین کا کیو پر قبضے کا پلان جس ویگنر گروپ کی بکاوت کو دیکھ کر پشمی دنیا نے یہ مان لیا تھا کہ پوتین اپنے گھر میں ہی پریغوزین جیسے بھاگی کمانڈروں سے گھر گئے ہیں وہی ویگنر سینا بیلا روس کی طرف سے یکرین کی راجدھانی کیو کی طرف پڑ رہی ہے دوسری اوڑ روسی سینا بھی کیو کی گھیرہ بندی کر رہی ہے ویگنر گروپ کے سارے آخر پوتین کیسا جال بون رہے ہیں کیا اس وقت لیتوانیا میں نیٹو کی بیٹھک سے پہلے ہی کیو کو کنٹرول کرنے کا پوتین نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے میڈیا ریپورٹس کے بطابق پوتین کی پلاننگ بہت ساف ہے پہلا کیو کے خلاف ویگنر کا استعمال دوسرا ویگنر کی بدت سے کیو کے ڈیفرنس سسٹم کو بھیدنا اور تیسرا کیو کا ڈیفرنس سسٹم بھید کر آسمان سے بمباری ترسل کیو اس وقت دنیا کا سب سے سرکشت چہر ہے اس وقت کیو کی سرکشہ ویوستہ وائٹ ہاؤس اور پینٹرگن سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے کیو کی سرکشہ کے لیے تگڑا ایر ڈیفرنس سسٹم لگایا گیا ہے امریکی پیٹریٹ، آئر اس ٹی، ایم آئی ایم ٹوئنٹی تھری ہاک جیسے ایر ڈیفرنس سسٹم کے علاوہ ایم وان فورٹی ٹو، ہائی مارس جیسے راکٹ لانچر، گن ٹرکس اور الیکٹرونک جیمر بھی کیو مرضبوطی کے ساتھ حفاظت کر رہے ہیں ان کی وجہ سے کیو پر پوتین کے ایر اٹیک کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں روس ہر حال میں کیو پہ تینات امریکی پیٹریٹ کو نشٹ کرنے کی کوشش مجھوٹا ہے اس کے لیے روسی سینہ نے کیو پر ہائیپرسونک کنجھل مرزائل سے حملہ بھی کیا تھا لیکن کیو کے ایر ڈیفرنس سسٹم نے روسی ہائیپرسونک مرزائل کو مار گرایا تھا بڑی بات یہ تھی کہ یوکرین نے روسی ہائیپرسونک مرزائل کو مار گرانے کے لیے پیٹریٹ دیفرنس سسٹم کا ہی استعمال کیا تھا پیٹریٹ امریکہ کا اتیادھونک ایر ڈیفرنس سسٹم ہے اس سے کچھ دن پہلے ہی کیو کی سرکشہ کے لیے خاص طور پر تینات کیا گیا تھا کیوے روسی ہائیپرسونک مرزائل کنجھل کے ناکام ہونے کے بعد پوٹین نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ یوکرینی سینہ ایر ڈیفرنس سسٹم کا استعمال سفلتہ پوروک کر رہی ہے پشتیمی دیشوں سے ملے ایر ڈیفرنس سسٹم اور اتیادھونک ہتھیاروں کے مدد سے یوکرین پچھلے قریب ڈیڑھ ساتھ سے کیو پر روس کے ہوای ہم لوگوں بہت سفلتہ پوروک بے اثر کر رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے تو کیا پوٹین نے بھگاوت کی آر میں ویگنار گرف کو کیو پر قبضے کے لیے ہی بھیجا ہے کیا پوٹین نے نئے پلان میں ویگنار کو کیو کی طرف بھیج کر اس کے ڈیفرنس سسٹم کو تباہ کروانا ہی اس کا اصلی مقصد ہے تاکہ جب کیو کے ائر ڈیفرنس سسٹم ختم ہو جائے تو اس کے بعد روس کیو پر سب سے بڑے حملے کو انجام دے سکے نیٹو کو بھی پوٹین کے اس خطرنات پلان کی بھنک ہے حال ہی میں نیٹو پرمک جنس سٹالٹنبرگ نے کہا کہ جب نیٹو سدسی دیشوں کے لیڈر 11 اور 12 جولائی کو لیتھوانیا میں ایک ساتھ بیٹھیں گے تو نیٹو بروس اور اس کے سہیوگی بیلاروس کا سامنا کرنے کے لیے اپنی طاقت اور تیاری کو اور بڑھانے کا فیصلہ کرے گا پوٹین پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر نیٹو کی طرف سے روس کو کسی طرح کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ تیو پر نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال کرنے سے نہیں ہچکیں گے ایسے میں پوٹین کے مائنڈ گیم کو نیٹو بھی سمجھ چکا ہے اور روس کے خلاف پھوٹ پھوک کر قدم اٹھا رہا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بچ